اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُسْ رُؤِيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ أَدُوهُمْ مُبِينٌ صدقاللہ العظیم آج کے سبق میں من شاء اللہ تعالی سور یوسف کی آیت نمبر پانچ کو گرامیٹیکلی انیلائز کرنا شروع کریں گے تو سکرین پر آپ لکھی بھی دیکھ رہے ہیں آیت اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے اور پہلا حصہ جو ہے وہ وقف کی علامت جو ہے اس تک بنا لیں گے اور یوں پھر پہلے حصے میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے قالا قالا فیل ہے فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیخ ہے کہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے یا جو کہ حرف ندہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ یا حرف ندہ جو ہے یہ قائم مقام ادعو فیل کے ہوتا ہے اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے وہ ہے بنیہ بنیہ لفظ پر جو ہے ہم تفصیل سے بات کریں گے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بات سمجھاؤں گا اور پھر انشاءاللہ ہوتا اللہ وہی بات ہم ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی کاوش سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بنیہ اسم تسخیر کا سیخ ہے اور اسم تسخیر کیسے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تسخیر کے لوگوی معنی ہے چھوٹا کرنا اور سرفیوں کی استلاح میں تسخیر لفظ میں ایسی تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی قلت حکارت محبت یا عظمت پر دلالت کرے تسخیر بنانے کا قائدہ یہ ہوتا ہے یا تسخیر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو زمہ یعنی پیش دیا جاتا ہے دوسرے کو فتح یعنی زبر لگائی جاتی ہے اور تیسی جگہ یائے ساکنہ لائی جاتی ہے اب اگر یا کے بعد ایک حرف ہو تو اس کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں جیسے رجلن سے رجیلن دو حروف ہوں تو پہلا حرف مقصور ہوگا یعنی زیر دی جائے گی اس کو اور دوسرے کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے مزربن سے مزیربن اور اگر تین حرف ہو تو پہلا مقصور ہوگا دوسرا یائے ساکنہ اور تیسرے کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے مزربن سے مزیربن پھر مزید بتایا جاتا ہے کہ تصغیر اگر سلاسی کی ہو تو فعیلن کے وزن پر آتی ہے جیسے رجل سے رجیلن اور اگر ربائی کی ہو تو فعیلن کے وزن پر آتی ہے جیسے جعفرن سے جعفرن اور اگر خماسی کی ہو تو فعیلن کے وزن پر آتی ہے بشرتے کے چوتھا حرف مدہ یا لین ہو جیسے کرتاسن سے کرائی تیسن ورنہ فعیلن کے وزن پر ہی آئے گی اور پانچوں حرف حضف کر دیا جائے گا جیسے سفرجلن سے سفیرجن پھر مزید اس کے قوائد ہیں جو کہ گرامر کی دوسری بڑی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ بنیہ لفظ کو ہم سال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنیہ لفظ جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تصغیر کا سی ہے اور سلاسی ہے یعنی اس کا لفظ جو ہے جسے بنا ہے وہ ہے ابنون اور ابنون کی اصل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ بناون ہے یعنی بانون واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور واؤ کو پھر حضف کر کے اس کے عوض میں شروع میں ایک حمزہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور اسی لیے وہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ تل وصل ہے تو گیا پہلی بات تو آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ ابنون کی اصل جو ہے وہ بناون ہے اور پھر بناون کو جب ہم فعی لون کے وزن پر ڈھالیں گے تو یہ کیا بنے گا جیسے کہ قائدہ بتایا گیا آپ کو فعی لون سلاسی سے آئے گا اور سمپل سا قائدہ کے پہلے حرف کو پیش دی جائے گی دوسرے حرف کو زبر دی جائے گی اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یع ساکنہ لائی جائے گی اور پھر یع کے بعد اگر ایک حرف ہو تو اس کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں تو گیا یہاں پر یہ بن جائے گا جی بونئی ون سب سے پہلے تو اس میں واؤ کو یع سے تبدیل کیا جائے گا تو یہ بن جائے گا بونئی یون اس کے بعد اگر ہم بونئی یون کو مضاف بنائے اور مضاف ان علیہ کی جگہ پر یع متقلم لے کر آئے تو یہ شکل کیا بنے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکین پر یہ بنے گی جی بونئی یون اور اس کے ساتھ یع متقلم لگ جائے گی یعنی گو ہے یہاں پر آپ کو اب تین یع جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اچھا اب یع متقلم کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ یع متقلم چاہتی ہے جب بھی یہ مضاف ان علیہ ہو کر آتی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرا ہو اگر ہم اس بونئی یون کے آخر میں آنے والی یا پر جو زمہ ہے یعنی پیش ہے اس کو زیر سے تبدیل کریں تو یہ شکل کیا بنے گی یہ بنے گی بونئی یون اور یع متقلم میں ابھی تک الگ ہی آپ کے سامنے اسے شو کر رہا ہوں تو یہ بن گیا جی بونئی یون اور یع متقلم مضاف ان علیہ کے طور پر ہے اب یہ جو بنئی ی ہے یہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ جیسے ربی مرفو فاں میں بھی ربی ہوتا ہے منصوف فاں میں بھی ربی ہوتا ہے اور مجرور فاں میں بھی ربی ہوتا ہے تو بنئی ی جو ہے یہ مرفو فاں میں بھی بنئی ہوگا منصوف میں بھی یہی ہوگا اور مجرور میں بھی یہی ہوگا اب اس کے شروع میں جب آپ یا لگائیں گے یا حرف و ندہ تو ہم جانتے ہیں کہ یا حرف و ندہ جو ہے یہ منادہ مضاف کو منصوب کرتا ہے تو جب منادہ مضاف منصوب ہوگا تو یہ پھر بھی بنی ہی رہے گا لیکن ہم یہ مانیں گے کہ اصل میں یہ بنی یا تھا ٹھیک ہے نا بنی یا تھا اور یا حرف ندہ کی وجہ سے منادہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہوئے تو اب ہم اسے یا کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ اگلی بات آپ کو یا کے ساتھ ہی اس کے بارے میں سمجھ آئے گی تو یا حرف و ندہ لگنے سے یہ بن جائے گا یا بنی ہی پلس یائے متقلم جو کہ مضافن علیہ کے طور پر آنی ہے اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح آپ کو یاد رکھنی ہے اور رکھنی چاہیے اور ہمیشہ وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد دے گی اس کا میں ریفرنس ایک تو دوں گا آپ کو اپنی کتاب لسالل قرآن میں سے لسالل قرآن کے پارٹ فور میں جہاں پر حروف ندہ ڈسکس کیے گئے ہیں وہاں پر ایک پوائنٹ خاص طور پر میں نے منشن کیا ہے کہ جو منادہ یہ ظاہر بات ہے جب آپ منادہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے یا حرف و ندہ ہے لازمین تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو منادہ یائے متقلم کی طرف مضاف ہو اس کو چار طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اب فرض کیا ربی جو ہے یہ منادہ ہے اور یہ منادہ جو ہے مضاف مضاف علیہ کا مجموعہ ہے تو ربی کو ہم چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں ایک ہوگا یا ربی اب میں یا کو ملا کر بتا رہا ہوں آپ کو یا ربی یا پھر ہم جو ربی کے آخر میں یائے متقلم ہے اس پہ فتح پڑھیں گے اور پڑھیں گے یا ربی یا پھر اینڈ والی یا جو یائے متقلم ہے اس کو حضف کر کے پڑھیں گے اور پڑھیں گے یا ربی یا پھر اینڈ والی یائے متقلم کو حضف کر کے باہ پر زبر پڑھی جائے گی اور اس یائے متقلم کو حضف کرنے کے عوض ایک علف جو ہے وہ لائے جائے گا اور یوں پڑھا جائے گا یا ربا تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چار طرح سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اسے پانچ طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلی صورت ہے کہ یائے متقلم کو حضف کر کے صرف ماہ قبل کسرہ پر اکتفا کرنا جیسے ایکزمپل نے دیئے سورہ زمر سے یا عبادی تو یائے متقلم کو حضف کر دیا اور جو پیچھے زیر ہے کسرہ اس پر ہی اکتفا کیا یعنی ہم اپنی ایکزمپل میں اس کو یا ربی یہ پڑھیں گے دوسری صورت انہوں نے بتائیے کہ یائے متقلم کو باقی رکھنا اور اسے ساکن پڑھنا جیسے یا عبادی اور ہم اس کی ایکزمپل رکھیں گے یا ربی تیسی صورت ہے یائے متقلم کو باقی رکھنا اور اس پر فتح پڑھنا جیسے یا عبادیہ قرآن مجید سے ایکزمپلز ہیں ساری انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی یہ پکچر جو آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم اس ایکزمپل کو اپنی بتائی گی ایکزمپلز میں سے یا ربی یا کے طور پر سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھی صورت انہوں نے کہا ہے کہ یائے متقلم کو علف اور ماں قبل کسرہ کو فتح سے بدل کر پڑھنا جیسے یا غلامہ اور قرآن مجید سے انہوں نے ایکزمپل دی ہے یا حسرتہ اور ہم نے اس کی ایکزمپل دی تھی کہ یا ربہ اور پانچوی صورت ایک یہ ایٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یائے متقلم کو حضف کر کے ماں قبل کسرہ کو فتح سے بدلنا جیسے یا غلامہ تو ہم اس کو یعنی اس ایکزمپل کو اپنی ربی والی ایکزمپل میں اگر اپلائی کریں تو یہ بنے گی یا ربہ تو گویا اب آسان اگر میں کر دوں آپ کے سامنے تو بات کچھ یوں بنے گی کہ یہ جو ربی ہے یعنی کوئی اسم جب یائے متقلم کی طرح مضاف ہو تو اس کو جب ہم منادہ کے طور پر پڑھیں گے تو پانچ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے پہلا طریقہ تو بالکل جس طرح وہ ہے جیسے کہ ربی ہے تو ہم پڑھیں گے یا ربی دوسری صورت یائے متقلم جو اینڈ والی یا ہے اس پر فتح پڑھ کر پڑھ دیں گے یا ربی تیسری صورت یائے متقلم کو حضف کر دیں گے جو باقی بچے گا اسے پڑھ لیں گے وہ بچے گا یا ربی اور چوتھی صورت یہ ہوگی کہ یائے متقلم کو حضف کر کے علف لگائیں گے اور ظاہر بات ہے علف سے پہلے حرکت زبر آتی ہے تو وہ حرکت بھی چینج کریں گے اور پڑھیں گے یا ربا اور پانچویں اور آخری صورت جس میں اس علف کو ہٹا کر یا ربا پڑھا جائے گا تو یہ بہت اہم انفرمیشن ہے یہ آپ کو انشاءاللہ یا بنیہ سمجھنے میں مدد دے گی تو اب ہمارے پاس جو لفظ بنا تھا وہ تھا جی بنیہی چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو یعنی میں اس کو منادہ کے طور پر پڑھ رہا ہوں اس میں سے وہ صورت جس میں یائے متقلم کو حضف کر دیا جائے اور ماں قبل زبر لگا دی جائے وہ کیا بنے گی وہ بنے گی بنیہیہ تو یہ وہ پانچویں صورت ہے جو کہ ہم نے یا ربہ کے طور پر سمجھی ہے تو گویا یہ بالکل اس کے ایکلنٹ ہے یعنی یا بنیہ تو یا بنیہ میں یائے متقلم حضف ہوئی ہے پہلی بات تو آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ یائے متقلم حضف ہونے کے بعد جو پیچھے زیر آتی ہے اس کو زبر میں بدل کر اس کو پڑھا گیا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے اس کے لیے میں نے سارا میٹریل جو آپ کو تفصیل سے دکھا دیا ہے تو یہ یا بنیہ اس طریقے سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو بنیہ آج پہلی دفعہ میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اب یہ ساری بات جو میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھائی ہے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی زبانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ بنیہ یہ لفظ جو ہے یہ تصغیر ہے کس کی ابن کی اور مزید بتا رہے ہیں کہ الیاع الاولا یعنی پہلی یا وہ ہے یا فعیل میں این کے بعد والی یا جو کہ تصغیر کے لیے لائی جاتی ہے والیاع الثانیاتو اور دوسری یا جو ہے یہ مقلوبتن من الواوی واو سے بدلی ہوئی ہے اس وقت جب ابنن جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ بناون ہو اور اس کے لیے پھر وہ دلیل یہ لارہے ہیں کہ ابنن کی اصل بناون کیوں ہے اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں کہ ایک تو بنووتن کا لفظ ہے یہ بنووتن کا لفظ جو ہے یہ بیٹا ہونا یا بیٹا پن کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے بناویہن یہ بناویہن جو ہے یہ ابنن کی طرف نسبت ہے یعنی یہ جو اینڈ پہ یا لگی ہوئی ہے اس میں بناویہن میں یہ نسبت کی یا ہے اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ بلکل وہی ہے جیسے ہم مکہ سے کہتے ہیں مکی اور باکستان سے کہتے ہیں باکستانی تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اب مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جب اضافت کی جائے بنیون کی کس کی طرف الہ یع المتقلمی یع المتقلم کی طرف وہوا منادہ اس حال میں کہ وہ منادہ ہو کیلہ تو کہا جاتا ہے یع بنیییی اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو تین یع نظر آ رہی ہیں ایک یع جس پہ شد ہے اور زیر ہے اور ایک یع خالی پڑی ہوئی ہے تو یہ بن رہا ہے جی یع بنییی اس کو ہم پڑھنے کوشش کر رہے ہیں تو کچھ یوں پڑھیں گے یع بنیییی اور بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ کما یکالو جیسا کہ کہا جاتا ہے یع ولییی اور یع سمییی وَهُوَ الْأَسْلُ اور بتا رہے ہیں کہ یہی اصل ہے وَيَجُوزُ لیکن جائز یہ ہے کہ یع بنییی بِحَسْوِ یَعْ الْمُتَقَلِّمِ مَعَاب بَقَائِ قَسْرَتِ مَا قَبْلَحَ یعنی یع بنییی یہ یع متقلم کے حض کے ساتھ ہے اور جو پیچھے زیر ہے وہ باقی رہے گی اور یع بنیییییییییہ بِفتحی مَا قَبْلَ یع المُتَقْلِمِ کما یکالو اور یع بنیییییییہ یہ یع متقلم سے قبل زبر کے ساتھ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے یا ربی اب وہی ایکزمپلز یہ دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی ہیں یا ربی و یا ربی و یا ربب انہوں نے تین طرح سے بتایا ہے ہم نے مزید دو طریقے سے اس کو پڑھنا بھی سیکھ لیا ہے الحمدللہ مزید بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ منادہ جو یا متقلم کی طرف مضاف ہو اس کو پانچ طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تو اب وہ پانچ طریقے وہ بتا رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ نئی جو ہے یہ اسم کی تظہیر کی جاتی ہے درزل اغراز یا مقاصد کے لیے پہلا مقصد یعنی کسی چیز میں کمی کرنا جیسے جبائلن جبل سے جبائلن تو وہی جو باتیں میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہیں وہ آپ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب آپ کو عربی میں بتا رہے ہیں دوسری سطح میں بتائی ہے اس کی شان میں کمی کرنا جیسے رجل سے رجل یعنی کسی کو حکیل بتاتے ہوئے کہ چھوٹا سا آدمی یہ مراد ہے اور تیسری صورت وہ بتا رہے ہیں کہ کی صورت ہے یہ جیسے کہ مثال دی انہوں نے اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں اور ابن کی تصغیر جو کی گئی ہے نا ہنا یہاں پر یہ مراد یہاں پر کیا ہے داہر بات ہے ہم نے پڑھا ہے کہ تصغیر جو ہے یہ محبت کیلئے بھی آتی ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ تصغیر یہاں پر محبت کیلئے ہے تو بنیہ لفظ الحمدللہ ہمارا کافی تفصیل سے آج حلو ہے آگے چلتے ہیں اگلے الفاظ کی طرف اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لا جو کہ حرف ہے لا اے نہیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل مزارے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجزوم یا ہماری ٹرمینالوجی کے مطابق اخف استعمال ہوئے ہیں اس فعل پر ہم تفصیل سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں قاف سعاد سعاد اس کا مادہ ہے قصہ یا قصو قصہ سن یا قصن اس کا مصدر آتا ہے قصہ بیان کرنا بیان کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ تقصص جو ہے یہ مجزوم یا اخف استعمال ہوئے ہیں ٹرکر عبدالرحیم صاحب فرما رہے ہیں کہ لا تقصص المداریو من الفعل المداعف یہ فعل مداعف کسے کہہ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم نے غیر سی افعال کی اقسام پڑی ہے نا ان میں پہلی قسم تھی محموز اور دوسری تھی مداعف اور تیسری تھی موتل تو اس میں سے جو دوسری قسم ہے نا مداعف جس میں حرف کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو اس کے بارے بتا رہے ہیں کہ فعل مزارے جو ہے وہ مداعف فعل سے ازا کانا مجزوما جب مجزوم ہوتا ہے بس سکون کے ساتھ تو جازہ فیہی اس میں جائز ہے الادغام و الفقوب ادغام بھی جائز ہے اور فق کے ادغام بھی جائز ہے یعنی ادغام کرنا بھی جائز ہے اور ادغام نہ کرنا بھی جائز ہے آسان لفظ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو گویا جو غیر سی فعل مداعف ہے جس میں حرف کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں جب فعل مزارے کو مجزوم یا اخف کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پانس ہی جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ ساکن ہو جاتے ہیں نا تو ساکن ہونے کی صورت میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو ایک جیسے حروف کا ادغام کرنا بھی جائز ہے اور ادغام نہ کرنا یعنی انہیں اپنی اصل حالت پہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے جیسے ایکزمپل دے رہے ہیں ہا جیم جیم مادے کو اگر ہم رکھیں باب نون سے تو نورل بنے گا جی ہجا جا یح جوجو تو یح جوجو اوریجنل ہے تو جب اس پہ لم لگا حرف تو لم کی وجہ سے فعل مزارے اخف یا مجزوم ہوا تو یہ بن گیا تو لم یح جوج بھی ٹھیک ہے اور لم یح جوجہ بھی ٹھیک ہے اب یہ یح جج میں دونوں جیم کو انہوں نے مرج کیا پہلے جیم کی حرکت ہاں کو دیے دی دونوں جیم ساکن ہو گئے جب دونوں جیم ساکن ہو گئے تو ان دونوں جیموں کو مرج کر کے زبر حرکت جو سب سے اچھی حرکت ہے وہ ویل کی تو یہ بن گیا جی لم یح ججہ تو وہی پانس ہی گئے انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ لم یح جوج کو لم یا حجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لم تحجج کو لم تحجج بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ دو جگہ آتا ہے تو اس کو دو کاؤنٹ کر لیں اور لم احجج کو لم احجج اور لم نحجج کو لم نحجج بھی پڑھا جا سکتا ہے وَقَزَالِكَ فِي فِيلِ الْأَمْرِ الْمَبْنِئِ عَلَسْسُكُونَ اور اسی طرح فِيلِ اَمْر جو بنایا جائے گا اس میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے مثال کے طور پر حجہ یا وَحْجُج پھر بتا رہے ہیں مزید وَالْفَقُّ اَكْثَرُ اِسْتِمَالًا یعنی ادغام کھول دینا یعنی ادغام نہ کرنا اس کا استعمال قصر سے ہوتا ہے وَمِمَّا جَعَفِ تَنزِيلِ عَلَا فَقِّ لِدْغَامِ جیسا کہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں فقِ ادغام کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں سورة تاہہ کی آیت نمبر اکاسی ہے قُلُو مِن تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ اب یہاں پر یحلہ جو ہے یہ مجزومنیہ ذہن میں رکھے گا یہ منصوب استعمال ہوا ہے یعنی خفیف استعمال ہوا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا تو یہ جو وَمَنْ يَحْلِلْ یہ ہمارا ریکوائیڈ ورڈ ہے تو یہ ادغام کو کھولنے کے ساتھ استعمال ہوا ہے پھر سورہ تاہا کی بڑی خوبصورت آیت جو کہ میں آپ کے سامنے اکثر پڑھتا ہوں کہ وَحْلُ الْاُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ تو اُحْلُلْ جو ہے یہ فیلِ حمر ہے اس میں آپ دیکھیں فقی ادغام ہوا ہے پھر سورہ تاہا کی ایک اور آیت جس میں اُشْدُدھ استعمال ہوا ہے پھر سورہ زمر کی آیت وَمَنْ يُدْلِلْ اور پھر دوسرے الام کو ملانے کیلئے آگے زیر دی گئی ہے يُدْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد پھر سورہ مرعب کی آیت قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ تو یمْسَس فقی ادغام کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور پھر ایک اور ایک ایکسیمپل سورہ یونس سے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو يمسس یہاں پر مجزوم یا اخف استعمال ہوئے اور ادغام کے بغیر استعمال ہوئے اور ایک اور ایگزمپل جو کہ آخری ایگزمپل ہے وہ ہے سورہ انفار سے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقُ تو یشاقِق کے قاف دوسرا والا جو قاف ہے اس کو ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے تو یہ بھی فَقِ ادغام یعنی ادغام کھولنے کے ساتھ استعمال ہوئے آیت میں پوری کر دیتا ہوں کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحمدللہ تفصیل سے یہ چیز بھی آپ کے سامنے آگئی اگرہ لفظ ہے روئیہ روئیہ جو ہے یہ خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر عبدالحیم صاحب جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ہے رعا فی منامی ہی روئیہ تو رعا فی منامی ہی اس نے اپنے خواب میں دیکھا منام کہتے ہیں خواب کو یعنید میں تو وہ خواب جو ہے وہ روئیہ کہلاتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ روئیہ جو ہے یہ ممنوعات من السرف ہے یعنی یہ غیر منصرف اسم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسمِ علف تانیز جو ہے وہ شامل ہے اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَتُجْمَعُ الرُوئیہ الرُوئیہ کی جمع بنائی جاتی ہے علیہ روئن بتنمین یعنی تنمین کے ساتھ اس کی جمع بنائی جائے گی تو روئیہ کی جمع روئن ہے یہ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیجئے اگلی لفظ کاف ہے جو کہ اسم کے بعد آ رہی ہے زمیر زمیر مجرور متصل ہوگی واحد مذکر حاضر کی علیہ حرف حجر ہے اخواتی اخواتی کو آپ لمبی تا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ گول تا ہی ہے ذہن میں رکھی گا اس لیے کہ تا سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ تا ہمیشہ گول ہوتی ہے ذہن لیکن یہ لمبی کیوں بن گی یہ لمبی اس لیے بنی کہ گول تا آخر میں آتی ہے اور لمبی تا جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے یا شروع میں آتی ہے تو یہ چونکہ پورا ایک لفظ تھا اخواتی کا تو گول تا چونکہ درمیان میں آ رہی تھی لہٰذا اس کو لمبی کر کے لکھا گیا اور جب میں نے ان دولوں لفظوں کو توڑا تو وہ لمبی کی لمبی ہی لکھی رہ گئی تو یہ اس وجہ سے یہاں پر لمبی لکھی ہوئی ہے اخوات جو ہے یہ اخون کی جمع اور اس کے لیے بھی ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی انفارمیشن ہمیں مدد دے گی بتا رہے ہیں کہ یعنی اس کی جمع اخوات یا اخوان آتی ہے اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے وَأَكْسَرُ مَا يُسْتَعْمَلُوا الْإِخْوَانِ کہ یہاں پر جو اخوان استعمال ہوتا ہے نا وہ اکثر دوستوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اخوہ جو ہے یہ رشتے کے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اخوان کا لفظ زیادتر دوستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اخوہ کا لفظ جو ہے یہ زیادتر رشتے کے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اگلا لفظ جو ہے وہ کعف ضمیر ہے اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی ضمیر مجرور متصل ہوگی لہذا یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کے بعد فا دیکھ رہے ہیں جو کہ عاطفہ ہے اور یہاں پر فا سببیہ ہے اس لیے کہ آگے جو فیل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے یقیدو یقیدو فیل منصوب استعمال ہوئے ہیں ہماری ٹرمنالوجی کے مطابق خفیف استعمال ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے اس فا کے بعد ایک چلی ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے زہر میں رکھئے گا تو اصل میں یہ یقیدو نہ تھا جو کہ یقیدو رہ گیا فا سببیہ کی وجہ سے اس یقیدو فیل پر اگر ہم بات کریں تو یہ بھی دیکھنے جیے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ قادہو یقیدو ہو یعنی جو طریقہ قارون کا ہے کہ فیل لکھا ماضی اس کے بعد اس کا مفول بھی ہی بتایا کہ ویداؤڈ پرپوزیشن استعمال ہو رہا ہے اور پھر مزارے لکھا اور پھر اس کا مفول لکھ دیا اور آگے مستر لکھ دیا قیدن اس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں خداہو یعنی اس نے اس کو دھوکہ دیا و مکرہ بھی اور اس نے اس کے ساتھ مکر کیا تو گویا خداہ کا مفول ویداؤڈ پرپوزیشن آئے گا اور مکرہ جس کے ساتھ چال چلی جائے گی وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ اس ایک اسم استعمال ہوتا ہے جو کہ مکیدتن ہے اور مکیدتن کے معنی فریب یا دھوکہ کے ہوتے ہیں اگرے لفظ ہے لام جو کہ حرف جھر ہے اور لام جھرہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں زبر کے ساتھ آتا ہے ورنہ اس پہ زیر آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل ہے اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور اگرے لفظ ہے جو کہ قیدن ہے قادہ یقید اسے مستر ہے اور خان صاحب کی ڈکشنی میں بھی آپ اس فیل کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے حصے کے الفاظ ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے جی انہ جو کہ حرف ضروف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد اششیطان کا لفظ ہے شیطان کا لفظ بڑھا مشہور لفظ ہے اور ڈاکٹر عبدالعیم صاحب ہمیں صرف بتا رہے ہیں کہ اس کی جمع جو ہے وہ شیعتین آتی ہے اس کے بعد اگر لفظ ہے لام جو کہ لام جارہ ہے زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے حرف ہے اور الانسان مجرور استعمال ہوا ہے اور الانسان میں الف نہیں لکھا ہوا میں نے جان کے نہیں لکھا اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب بھی مورب لام اسم پر لام جارہ یا لام اتاقی داخل ہوتا ہے تو حمزہ تلوصل کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا تو انسان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اسم جنس ہے اور اس کا اطلاق جو ہے بزکر مونس دونوں پر ہوتا ہے اور واحد اور جمع کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی جمع جو ہے وہ اناسی یو بھی استعمال ہوتی ہے اگرہ لفظ ہے ادوون جو کہ ایک اسم ہے اور ٹاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ الادوو زد الولی یہ الولی کی زد ہے یعنی اس کا اپوزٹ ہے اور الادوو کی جمع جو ہے وہ آداء ان آتی ہے کوئی افعال ان کے وزن پر اس کی جمع آتی ہے اور اس کا مادہ ذہن میں رکھے گا آئین دال اور واو ہے اور وہی واو جو ہے پھر حمزہ میں تبدیل ہو گیا بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا وصفن یہ ایک صفت ہے لیکنہو دارا لسمہ لیکن یہ اسم کے مشابہ ہے یا اس کا ہمشکل ہے یکالو کہا جاتا ہے ادوون بیین الاداوطی والمعاداتی کہ ادو جو ہے اداوت اور معادات کرنے والا یعنی دشمنی کرنے والا اداوت کے معنی دشمنی کے ہوتے ہیں اور معادات کے معنی دشمنی کرنا کے ہوتے ہیں پھر مزید بتا رہے ہیں کہ ول انتا ادووتن اس سے مونس جو ہے وہ ادووتن آتا ہے یعنی ادو کی مونس جو ہے وہ ادووہ ہے اور اس کے بارے میں کال بتا رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ فعول جو وزن ہے فعول یہ ادوو جو ہے نا یہ فعول کے وزن پر اصل میں اذا کانا فی تعویلی فائل یعنی یہ فعول کا وزن جو ہے نا کبھی فائل کے معنی میں آتا ہے یعنی کبھی اسم الفائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس المفہول کے معنی میں آتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ اذا کانا فی تعویل فائل جب یہ فائل کے معنی میں آئے گا یعنی اس کی تعویل فائل کے معنی میں کی جائے گی تو کانا مونسو بھی غیری ہا تو اس کی مونس جو ہے وہ ہا کے بغیر ہوگی جیسے کہ رجلن سبورن سواد بارہ مادے سے فعول کے وزن پہ مبالحہ کا سکھا بنتا ہے جی سبور تو سبور جو ہے سبر کرنے والا یعنی اس میں فائل کے معنی ہے یعنی اس میں فائل کے معنی ہے تو رجلن کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا رجلن سبورن اور مونس کے لئے یعنی امراہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا امراعتن سبورن یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ امراعتن سبورتن مزید بتا رہے ہیں سوائے ایک کلمہ کے جو شاز اور نادر ہے اور یہ کلمہ جو ہے کونس ہے ادووط اللہ یعنی اللہ کی دشمن اور امام فرح کا کول بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا أَدْخَلُ فِيهَا الْحَاءَ تَشْبِيحًا لَهَا بِصَدِّيقَةٍ یعنی اس لفظ میں صرف ہا محس صدیقہ صدیقی مونس ہے نا صدیقہ اس صدیقہ کے ساتھ مشابہت کیلئے داخل کیا گیا اس ہا کو لِأَنَّ شَيَّا قَدْ جُبْنَ عَلَى زِدِّهِ اس لیے کہ کبھی کسی اسم کو اس کے اپوزٹ کی بنا پر بنایا جاتا ہے یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح اسے بنایا جاتا ہے تو صدیق اس کا اپوزٹ ہے یعنی ادوو کے مانا دشمن کے ہیں تو صدیق کے مانا دوست کے ہیں اب صدیق کی مونس جو کہ صدیقہ آتی ہے گولتا کے ساتھ تو پھر ادوو کی مونس بھی ادووہ لائے گی گولتا کے ساتھ ورنہ جس فعول کے وزن میں اسم الفائل کے مانا ہوں تو وہ مذکر مونس دونوں کے لیے بغیر تاکہ ہی استعمال ہوتا ہے تو بہت اہم انفرمیشن آپ نے دیکھ لیا ہے مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے وقد یاتی عدوون للجمع کہ عدو کا لفظ کبھی کبھی جمع کے لیے بھی آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوبُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اسی طرح ہمُ الْعَدُوبُ فَاحْذَرْهُمْ المنافقون میں فرمایا کہ وہ دشمن ہے وہی دشمن ہے تو یہاں پر جمع کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اگلی لفظ ہے وہ ہے مبین جو کہ اس آیت کا آخری لفظ ہے مبین کے معنی لکھ رہے ہیں ظاہر اور عبان شیعو یعنی با یانون اس کا معدہ ہے باب فال سے استعمال ہوا ہے عبان شیعو کے معنی ہے یعنی ظاہر ہونا یہ بطور لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے جہاں تک لازم کا تعلق ہے تو جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے اور جہاں تک متعدی ہونے کا تعلق ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے سورہ یوسف کی پہلی آیت جو ہم نے پڑی تھی تو وہاں پر المبین کتاب کی صفت کے طور پر آیا تھا اور وہاں پر یہ متعدی استعمال ہوا تھا بہت اہم انفرمیشن ہمارے سامنے آگئی ہے تو گویا ابانیوبینو ابانتن سے جو اسم الفائل بنے گا وہ مبین کا بنے گا اور اگر اس کو ہم لازم ٹریٹ کریں گے تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے ظاہر ہونے والا یعنی ظاہر کھلا اور اگر اس کو متعدی ٹریٹ کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے ظاہر کرنے والا تو اس آیت میں یہاں پر مبین کا لفظ ہے وہ لازم کے معنی میں استعمال ہوئے گویا کھلا یا ظاہر اس کے معنی ہوں گے اور پہلی آیت میں سوری یوسف میں ظاہر کرنے والی کتاب کی صفت کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا تو الحمدلہ جو الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے لیکن لیکچر پھر طویل ہوتا جا رہا ہے تو میں اس کو یہی پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کی ترکیب ہم اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے سبحانک اللہم و ابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک اللہ تعالیٰ کی ترکیب ہمارے لئے آسانی فرمائے